نمسکار میں ہوں شازیہ قتل جیسے سنگین معاملے کا اور گناہ گنےگار کو بچانے کا ہم کھولنے جا رہے ہیں ایک ایسا راز جسے سن کر اور دیکھ کر قانون بھی ہل جائے ایک ایسے محکمے کی حقیقت جس کے پاس عدالت اور پلس بھیجتی ہے گناہ کے ثبوت سچ کو سامنے لانے کے لیے لیکن اصل میں اس محکمے میں چپرانسی سے لے کر آلہ افسر تک بن گئے ہیں ثبوتوں کے سوداگر ایسے سوداگر جو پیسے کھا کر مرڈر کے ثبوتوں کو بھی کر دیتے ہیں دفن اور انسان کی جنگ کو اڑا دیتے ہیں کفن قانون کے مددگاروں کی بھیج میں یہ ہے قانون کے کلر جی ہاں آج کا سب سے بڑا خلاصہ آگرہ کی فورنسک لاب میں محض چند پیسے لے کر سچ کو بدلہ جاتا ہے جھوٹ میں اور گلہ گھوٹ دیا جاتا ہے ان ثبوتوں کا جن کی بنا پر عدالتیں تیہ کرتی ہیں گنے گار کی سزا اس لاب میں پیسے کی طاقت سے مرڈر میں استعمال ہوئے ہتھیار کی گولی اور کارتوس تک بدل جاتی ہے اور تیار کر دی جاتی ہے گنے گار کو بیدارک ثابت کرنے کے لیے ایک دم جھوٹی ریپورٹ قاتل بندوک اور کولی کس بندوک کی کس کولی نے کس بے گناہ کی جانے جب چشمدید گواہ اپنی زبان سے لیتے ہیں تو پولیس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کون ہے ساتھل اور کیسے کیا اس نے گناہ قانون کی اس مشکل کو سلجھاتی ہے فورنسک سائنس لیبوریٹری کی ریپورٹ جس سے تیار کرتے ہیں قابل سائنٹسٹ اور جن کی رائے پر ہی عدالتیں کرتی ہیں زندگی کے فیصلے لیکن اتر بھارت کی سب سے بڑی فورنسک سائنس لیبوریٹری کی بیواروں میں پیچھے ہو جاتا ہے سچ کا قتل جی ہاں آگرہ کی فورنسک سائنس لیبوریٹری کے کچھ عدکاری کرتے ہیں سودا سچ کو جھوٹ میں بدل لے کا وہ سرکاری ملازم جن پر داروں مدار ہے قانون کی مدد کرنے کا سچ کو نیلام کر دینے والے ان لالچی سوداگروں نے اسلامی لیپ کو بنا دیا ہے بے ایمانی اور فرضی بارے کا ٹھکانا اس لیپ کا کام ہے سنگین واردات میں استعمال ہوئی گولیوں کو پہچاننا گولی اور بندوق کے رشتے کو ثابت کرنا باروت کی طاقت بتانا اور بتانا اصلیت ٹرکس کی جوڑنا گناہ کے نشانوں کی ٹوٹی کڑیوں کو مدد کرنا قانون کی تاکہ اصلی مجرم پہنچے سلاکھوں کے پیچھے اور بے گناہ ہو بائزت پری لیکن یہاں کے چند لالچی اور بے ایمان ملازم کر رہے ہیں دھڑلے سے سودا سودا بندوق اور گولی بدلنے کا سودا قتل کے سب سے اہم ثبوت کو مٹانے کا سودا دیش کے قانون سے کھلوار کا اور سودا مجرموں کو قانون کے شکنجے میں لانے کے بجائے انہیں بچانے کا سٹانیوز کوبرا پوسٹ آج کر رہا ہے آگرہ کی فورنسک لیب سے جڑے پانچ لوگوں کو بے نقاب جن میں سے دو ہیں اسسسٹن ڈائریکٹر ایک سینئر سائنٹسٹ اور دو ہیں ان کے دلال یہ پانچوں ایک ہی سرکاری محکمے کے ملازم ہیں سٹانیوز کے لیے کوبرا پوسٹ سے ہری شرما زمیر احمد خان اور اسید دکشت کی ریپورٹ آگرہ کی فورنسک لیب کے ایکسپرٹ پیسے کھا کر بنا دیتے ہیں منچاہی ریپورٹ ایسی جھوٹی ریپورٹ جو قتل کے گنہگار کو بھی قانون کے شکنجے میں لانے کے بجائے کروا دیتی ہے انہیں سلاحوں سے آزاد آگرہ کی فورنسک لیب میں سائنٹسٹ کیسے کر دیتے ہیں مرڈر تھے بڑے سے بڑے ثبوتوں میں سراخ اور گنہگاروں کو بچانے کے لیے کیسے اور کن کے ذریعے کرتے ہیں ثبوتوں میں عدلہ بدلی کا سودا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پہلے دو سو پھر ایک ہزار پھر دو سو اور پھر ایک ہزار روپے کی پیشگی کی رکم اور آپ کے پاس آگئے ہیں ہزار وہ ہزار یہ دو ہزار آپ کی پیشگی کی رکھتے ہیں چار نور جو آج وہ آپ سودا مرڈر میں پھسے ایک مجرم کو بیداخ ثابت کرنے کا سودا موقع واردات میں استعمال ہوئے ہتھیار کو بدلنے کا سودا ہتیا کے سب سے اہم ثبوت کو سب سے کم زور ثابت کرنے کا سچ کو جھوٹ میں بدلنے کے لیے پیشگی کی رکم لے رہا یہ شخص ہے آگرہ کی فورنسک لیبوریٹری کا چپراسی امرت لال پشکر جی ہاں اس فورنسک لیب کا سرکاری ملازم جہاں واردات میں استعمال ہوئے ہتھیار اور اس کی گولی کے کھوکے کو جانچ کے لیے بھیجا گیا لیکن ان جناب اور ان کے افسروں کے لیے کسی کی جان لینے والے ہتھیار ہی بن جاتے ہیں کمائی کا ذریعہ موٹی رقم لے کر یہ بے ہچک اہم ثبوتوں کو ہی ثابت کر دیتے ہیں چھوٹا اور اپنی جیبیں بھر کر مردر جیسے سنگین کیس کا بھی کر دیتے ہیں قتل سٹانیوز کوبرا پوس کی ٹیم نے اس فورنسک سائنس لیبوریٹری سے جڑے لالچی اور غیر ذمہ دار ملازموں کے کالے دھندے کو بے نخاب کرنے کے لیے سہارا لیا ایک کیس کا کیس تھا مرادباز زلہ پولس کے دستاویزوں میں درج ایک اصلی مرڈر کا اور ہم نے کیا لیب کے غدداروں کے ساتھ سودا مرڈر کے کیس میں پھنسے ایک آروپی کو بچانے کا سودا امرتلال پشکر تیار تھا کام کرنے کے لیے اور کام تھا لیب میں چانچ کے لیے آئے کارتوس اور دیسی بندوق کے رشتے کو نکار دینا کارتوس بدل کر یا اس میں ہیر پھیر کر ثابت کر دینا کہ یہ واردات میں استعمال ہوئی بندوق کا ہے ہی نہیں چند روپیوں کے لیے قانون کی آنکھوں میں دھول جھوکنے والے امرتلال پشکر اور اس کے آلہ افسروں کے لیے تو یہ ایک معمولی کام تھا دس ہزار روپے کی عوض میں آگرہ کی فورنسک لیبوریٹری کا چپراسی امرتلال پشکر لیب کے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سے سیٹنگ کرانے کو تیار ہو گیا بڑی آدمی صحیح کام ہوتا ہے تو اپنے صاحب یعنی آگرہ کی فورنسک لیبوریٹری کے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر رو اداس کے لیے امرتلال پشکر چپراسی بھی ہے اور سیٹنگ کرانے والا شاتر دلال بھی سیٹنگ کے لیے دس ہزار روپے مانگنے والا امرتلال تیار تھا سیدھے اپنے صاحب یعنی رو داس سے ہمیں ملانے کو لیب میں آئے مرڈر کے کیس کے ثبوتوں میں حیرہ پھیری کے لیے امرتلال نے اپنے صاحب کی فیس ہمیں بتائی پچاس ہزار روپے ہمیں بتائی باتا رہے گے ٹیرے فاہاں ڈر دیا اور افتاوی میں بہت دیا اب وہ ہی دیل کریں گے وہ کیس اپنے ہاتھ میں لے گے صاحب اکی لیا ہے اور وہ اپنے آپ سے تائے کہ وہ انہیں کے بھی جہ کے شکلیں گے داس صاحب کی ضرورت کی تکت رہی ہے داس صاحب نے جو روپے ادے کی بات پکھر کی لگی ہے اور دس ہزار روپا میرا ہے بلگل آپ فگر نا کریے ہمارا بھائی بچنے تاہیے اور اس میں یہاں آپ کا بھائی ایک دم سو میں ایک پرسنٹ میں بلکول تھیری ہولت یہ میرا بادا ہے اور دادہ سال جو ایدی ہیں اتکاری سب سب پڑی ایدی بولے تو ایدی اتکاری ہوتے ہیں ایدی اسیسٹنٹ ڈیریکٹر ہاں دراصل اسیسٹنٹ ڈیریکٹر صاحب لیب میں بیلیسٹک ڈیویجن کے ہیڈ ہیں لہٰذا وہ سبوتوں کی جانچ کے نام پر جسے چاہے گنہگار بنا دیں اور سبوتوں سے چھیڑ چھال کر جسے چاہے قانون کے شکنجے سے صاف نکال دیں سٹانیوز کے لیے کوبرا فوس سے ہری شرما زمیر احمد خان اور اسید دکشت کے ریپورٹ ابھی وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد دیکھیں گے مرڈر کے گنہگار کو بچانے کے لیے آگرہ کی فرنسک لاب کے اسسٹنٹ ڈیریکٹر روداس نے کیسے کیا دو لاکھ روپے کا سودا آپ دیکھتے رہیے قانون کے کنر آپ دیکھتے رہیے قانون کے لیے اور آپ پر جمع کر دو آکے آپ کو ہی لپکے پورٹو دیکھ دیں کہ سفاید نگا موسیقی موسیقی